اب کیلئے ذہن روکے سوالوں کو کلنے ہیں اتنوں اجازت سے سوال کریں ایک بار میں ایک سوال کریں کیا اللہ کا نام زبانی پڑھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے بڑا اچھا سوال ہے آج کے ذکر جو میں نے آج تک حدیثیں سنائیں آپ کو چندھیں لیتے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کا نام زبانی ذکر کرنے سے بھی کیا فائدہ ہوتا ہے رحمان لو آپ دل سے نہیں بڑھ رہے ہیں زبان سے بڑھ رہے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے بھائی فائدہ ہوتا ہے آپ کو سوچے دیں کوئی اسی ٹائم آپ اچارے نام لو آپ کو کیسے موہر ذکر آئے ہیں تو اللہ رب العزت کا آپ نام لو اور آپ کو ذاہتہ نہ ہے اور فائدہ نہ ہوتا ہے تو نہیں ہوتا ہے لیکن وہ بہت کم فائدہ ہے جب آپ دل سے اس کی صفات کو یاد کریں رحمان کا مطلب کیا ہے اگر آپ کو یہ پتہ ہو تو رحمان کی تذبیق آپ کو موضع ہے رحیم کا مطلب کیا ہے غفور کا مطلب کیا ہے مومن کا مطلب کیا ہے سلام کا مطلب کیا ہے یہ چیز ہے اگر آپ نے ان جفاتی ناموں کو رٹ لیا اور اللہ کی وہ صفت یاد کرنے کیا ہے جب آپ کے موجہ سلام نکلے تو آپ کو احساس ہوگے میرا اللہ سلام کی دینا ہوگی تمام مقلوب پر سلام کی کچھ موضع ہیں تو آپ دیکھیں سلام کا آپ کی تذبیق ہے جب بھی ہوتی ہے ان شاہدہ شوہر اگر جرابی آنے کے لئے ہوئے سے نا نفقہ دے اور اس کے باوزور پہ جائے وہ جوگ کر سکتی ہے باہر کیونکہ سوال یہ ہے کہ شوہر اگر نا نفقہ دیتا ہے تو عورت کیا پھر بھی جوگ کر سکتی ہے شوکیہ بھائی اسلام تو اجازتی دیتا ہے کیونکہ عورت کو اللہ رب العزت نے گھر کے لیے بنایا اور مرد کو باہر کے لیے کسی مجبوری میں عورت کو باہر کام کرنے سے منائی نہیں ہے جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو لے جاتے تھے جو مرنگ پٹی کرتی تھے اور بہت سے عورتیں مدینے میں ایسی تھی جو شوہر یا جن لیے کام نہیں کرتے تھے تو وہ کام کرتی تھے لیکن اگر کسی کا شوہر اسے نانفتہ دیتا ہے وہ پڑھے میں رہے چاہے کتنی پڑھیں دکھی ہو وہ اپنی جنلیشن کی تربیت پر ہے جو اس نے ایڈیوکیشن حاصل کیا ہے اس ایڈیوکیشن سے اپنے بچوں کی تربیت کریں کیونکہ اگر جوک کرنے جائے گی دھگی آ رہی آئے گی بچے آج کل کیسے ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں موبائلوں کے ساتھ اور نیٹ کے ساتھ آپ لوگوں سب کو اندازہ ہے کیونکہ سب کے حالات کچھتا ہی مجھے پتا ہے بھی لوگوں کیا ہے جی طرح جو کیس میرے پاس آ رہا ہے ترب رہے مہباہ بندہ بچوں کی تباہی مچی ہوئی ہے جب سے لوگ ڈاؤن لگا اور موبائل بچوں کے ہاتھ مار گئے آپ کے قابل سے نکل گئے بچے یہ بھائی ان کے سوال یہ ہے سورة توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جاتا ہے جب حضرت علی سے یہ سوال کیا گیا حضرت علی نے کہا کہ یہ صورت ایتی ہے جو تلوال لے گئے اس لیے اس میں کیونکہ جہاد سے متعلق قطع سے متعلق اور اللہ کے احکام اس طرح کے آئے ہیں جنگوں سے متعلق تو اس لیے حضرت علی نے حضرت علی نے باظی تو اللہ کو اپنی حکمتوں کا پتا ہے انسان اسلام سے کس کی حالات میں نہیں ہوئی اسلام سے کس حالت نہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اسلام سے کن حالات میں انسان باہر ہو جاتا ہے شرط سے میرے نزی کیونکہ قرآن کی ایک آیت کیا ہے کہ میں شیف کے علاوہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں تو اگر کوئی کفریہ کلمہ کہے یا مشریف بن جائے اور اسی حالت میں بینہ توبہ کی بن جائے اگر وہ توبہ کر لے تو سور فرقان یہ کہتی ہے یہ کہا ہے سور فرقان کی کہ اگر ستر سال کا بولہ بھی توبہ کر لے تو میں اس کے تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں اور نیکیوں میں بدل ہوں یہاں تک کہا اللہ اتنا خبر رہی ہوئی تو میرے نزی قرآن کی جتنے میں نے علم چیخہ اس کے حساب سے تمام گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے اگر چاہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے ماذا اللہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے چاہے تو کر سکتا ہے لیکن اس سے شرط کو یہ کہا کہ یہ نہیں معاف کر سکتا ہے اس کی کیا جاتے جائے ان کا سوال یہ ہے تین جمعیں چھوڑ دے اگر کوئی تو اس کی کیا اسلام میں کیا بات بھائی جان پوچھیں اگر آپ تین جمعیں چھوڑتے ہیں کیونکہ واجبات میں سے ہے تو یہ تو بہت بڑے گناہ ہوں کچھ علمہ تو اسے پور کہتے ہیں کچھ اسے بڑا گناہ صغیرہ گناہ کہتے ہیں کبیرہ گناہ تو جان پوچھیں تین جمعیں نہیں چھوڑنے دیں اگر آپ کی کوئی مجبور یہ ہے تو اسلام بہت بچکدار ہے کوئی آپ اس طرح کی پکڑ نہیں ہوگی لگ کے آکے آپ ادھر پیش کر سکتے ہیں آپ ہسپیٹل میں بڑے آپ کا آپریشن ہوا ہوا ہے کہاں سے جمعہ پڑھ لوگ ہے جمعہ خربے کے ساتھ ہے ایسی مجبوری میں آپ کو معاق ہے لیکن جان پوچھتے ہیں اگر آپ بدداری کر رہے ہیں جو ہے اپنی ہیں اپنی چلا رہے ہیں تقبر کر رہے ہیں ایک بھائی کا سوال ہے انہوں نے ملیشن میں شادی کر لی اب دلی آئے تو ان کے ماں نے دوسری شادی کروا دی اب ان کے ماں کہتے ہیں پہلی بیوی کو طلاق دی وہ کیا کرتے ہیں اچھا ان کا سوال یہ ہے کہ ایک شادی انہوں نے باہر ملک میں کر لی اپنی مرضی سے پھر جب وہ اپنے ملک آئے تو ماں نے دوسری شادی کرا دی اور اب ماں یہ کہتی ہے کہ اسے رکھ دوسری والی کو جس سے شادی میں نے کرائی اب پہلی والی وہ طلاق کر لی ہے یہ سوال جی بھائی آپ شریعت خورو کریں اپنی ماں کو پھول نہ کریں قرآن یہی کہتا ہے کہ اپنے ماں بات کی بہت خدمت کرو بہت عضب کرو اور ان کی بہت خدمت کرو ان کے سامنے موپ بھی نہ دو لیکن جہاں میرے حکوم کا معاملہ ہو وہاں ان کی بات نہیں مانی مہاں تمہیں اس کی بات مانی ہے جو نے شریعت دے گیا قرآن کی آئر کے مقوم ہے اللہ رسول اللہ کی بات حضور نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کے آگے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے یا تو آپ کو یہ ایسا عذر بتائیں اپنی اس معاملے کا کہ آپ کی بیوی بچ اللہ نوپ دانا خواستہ یا کوئی اور اچھی بات ہو کہ آپ خلاف دینا چاہ رہے صرف ماں کے کہنے کے خلاف دے رہے ماں کے کہنے کے اپنے نگا تو کیا نہیں ہوتے اپنی مرجی سے نگا کیا یہ بہت بڑا گناہ ہوگا حضور نے فرمایا جس نے دو شادیے کی ہیں اور ایک عورت کو ادھر میں لٹکائے رکھا تو وہ قیامت میں اہتے اٹھے گا جیسے فالی زندہ شخص آپ اروڑوں اور وہ خربوں لوگوں کے سامنے اس طرح چلیں گے جیسے جھٹکیں لے لے گئے فالی جوالے لوگ چلتے ہیں اب سب کو افتہ لگ جائے گا کہ یہ نائنساد ہے جس نے اپنی ایک بیوی کو طلاب دے گا اس لیے بہت بہت آدھرنا اپنی ماں کی بات بھی ماننی چاہے اس سے وقتی طور میں جھوٹ ہوگی جیسے میں جھوٹ بھی چل جائے اس سے بچانے کیلئے صرف اسلام میں جھوٹ کی جائے گا اور آپ اس سے اپنا نگاہ قائم رکھیں دونوں کی جھوٹ بھی جھوٹ بھائیں اور دونوں کو صحیح نان نبتل ہے ہاں بھائی ان کا سوال یہ ہے شادی کے بعد انسان اہلیہ کی خدمت زیادہ کر رہے ہیں ماں باپ بھی آپ کے دل میں کیا بات آ رہی ہے دونوں پر اپنے دونوں پر اپنے اب میں یہی بھی آگے پر اچھا مرد کے لیے ایک پہ اللہ دو پہ رسول تیسے پہ اپنی ماں چوتسے پہ اپنا باپ پانچ بھائی بیوی آپ کو دوبارہ مل جائے گی ماں باپ دوبارہ نہیں مل سکتے تو اس لیے پہلے ماں باپ ہیں لیکن پھر وہی جو بنے بھی بات نہیں کہ اگر وہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف آپ کو کوئی حکم دینا پھر آپ نے نہیں مانتے اللہ رسول کی حکم کے دائرے میں ان کی تمام بات مانتے ہیں بیوی کی بات مانتے ہیں ایک وقت میں اللہ کے ذکر میں اور دعوت میں ضروری ہے اللہ کے ذکر میں اور دعوت میں بڑا اچھا سوال ہے بھائی اللہ کے ذکر میں اور دین کی دعوت میں کون سا عمل زیادہ ضروری ہے بھائی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مزدی نبی میں تشریف دائے تو یہ دیکھا کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے آپ اس میں بہت 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 ہے مصلاب بلکہ مزاگرہ کر رہے تذکرہ کر رہے قرآن حدیث کی باتیں اور کچھ لوگ پیٹھے رہے اپنا ذکر کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریفر کیا ان لوگوں کو جو مزاگرہ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے اپنا جو ذکر ہے آپ کو خوددردی ہے لیکن آپ دین پہنچائیں گے لوگوں کو تو وہ ہزاروں لاکھوں تک پہنچے گئے ایک بات اللہ رب اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبریل السلام کو کہا تو فلا بسکی کو پلٹ گیا تو وہ دیکھ کے آئے اور اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ اللہ اُس بسکی کو پلٹنے کی حضر میں نے کہا کنارے بھی ایک اتنا بڑا بزرگ ہے اچھی سال سے جن نے پلک جبگنے برابر بھی تیری یاد سے غافل ہوں کہ شروعات اسی بدبخص سے کرنا کہ وہ اپنے اُس ذکر میں مشبور رہا اور میرے احکام کی دھجیے اڑاتی رہی پوری بستی اس کے کارنوں پر جو بھی نہیں رہی اسی سے شروعات پہ پہلے اسی بدبخص کو پلٹ گیا تو اس لئے اللہ کا ذکر بھی ضروری ہے لیکن دعوت جو آپ کمپیر کرنے کی بات کر رہے ہیں دعوت ہوں لیکن جو فرض چیزیں ہیں بھائی وہ پہلے فرض ہیں جیدے پانچ نمازیں ہیں آپ انہیں چھوڑ کے دعوت نہیں دیں جیدے تیس روز ہیں آپ انہیں چھوڑ کے دعوت ہی جیدے اللہ کے فرض پورے کرنے کے بعد پھر جو آپ کو کر فرض آید ہوتا ہے وہ دعوت ہوں آپ کو سوال یہ ہے کہ رسول اللہ نے ہماراں کی میت پر مردنے سے پریوار والے جو روئے تو چلا ہوتا ہے لیکن قرآن نے بھی یہ کہہ رہا کہ کوئی جان کی جان کا بوجھ رہے تھائے گی ان کا سوال یہ ہے کہ میت پر رونے کا عذاب ہوتا ہے بھائی بلکل نہیں ہوتا قرآن کی آیت پتی ہے نمی نے بات کہی کہ رونے والوں بلکہ جو روئے گا اس کا عذاب ہوتا ہے ایک شکل میں تو میت کا عذاب ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے گھر میں کسی میت پر رونے والوں کو نہیں روکتا ہو وہ عادت ڈال دیا ہوگا مان لو کوئی حاکی میں اپنے گھر کا میں ہوں میرے سامنے کوئی ڈیت ہوتی ہے میرے گھر میں اور میں اپنی بچیوں کو اپنی بیوی کو اپنے بڑوں کو نہیں روکتا کہ بھائی یہ ہو ہو ہا ہا نہ کرو اللہ کی اگر میں منع کرتا تھا اور میری ڈیت میں پھر وہ رو رہے تو پھر ان کی پکڑ ہوگی اور اگر میں منع نہیں کرتا تھا تو میری پکڑ ہوگی یہ فرموٹ درکی کیا جب ستر صحابہ کو شہید کیا گیا تھا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لئے کافروں کے لئے بدعوہ کی تھی بدعوہ نہیں اچانک ایک لفظ نکلا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے نبی کو ضخمی کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانے مبارک شہید ہو گئے تھے اور گال گوارک کے بڑا زبردر زخم آیا تھا تو نبی کے موزے یہ بات یہ بدعوہ نہیں تھی تو اللہ نے اس بات نہیں پکڑ کر لی آیت اتار کے کہ نبی تو بات پہ جانے والا ہے تو دروگا نہیں ہے ہدایت سینے والے ہم ہیں لیکن اللہ کہہ سکتا ہے اپنے نبی کو وہ نبی کی بھی کوئی بدعوہ نہیں تھی بلکہ ایک ان کے لیے خیر فائی تھی کافروں کے لیے اُستائی بھئی اپنے وقت کے نبی کو پہچانو اور ان کی اطاعت کرو اور یہ بات مجھے نکلی تھی لیکن اللہ کو یہ بات ہی پسندنے آئی کیونکہ ہر نبی تھی اللہ کی تو تخلیخ ہے نا تو اللہ تو کہہ سکتا ہے اپنے نبی سے تو یہ اچھا کیا آپ نے وضاعت کر لکھا ہے ایک وقت میں کہاں ایک وقت میں ان کے سوال یہ ہے ہے کہ ایک وقت میں کتنے نبی آئے ویں تین چار کا ذکر پورآن میں ہے سورہ حسنا بھقولگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام میں ساتھ آئے حارب علیہ السلام موزہ علیہ السلام میں ساتھ آئے تو ہی شوہب علیہ السلام موزہ علیہ السلام اب یہ جو ہیں تین کی نبیوں کا چرچر نبیوں تک کا نگر ہے ایک وصلہ آنے میں اور یہ اور حدیثوں میں اس کی بہت زیادہ بزاہتی ہیں اس حدیث میں استاد کے لیے گھڑا ہونا غلط میں شرک ہوئی ہے ان کا سوال یہ ہے کہ کیا کسی حدیث میں استاد کے لیے کھڑا ہونا شرک یا غلط ثابت ہوا ہے بھائی بلکل نہیں ثابت ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے کہ ان کے آنے پر کوئی کھڑا ہو لیکن امت کو بنا نہیں کیا اس لیے آپ احترام اور اپنے بڑوں کے لیے کھڑے بھی ہو کرو وہ پسند نہ کریں تو پھر آپ بیٹھ دو اگر وہ بنا کریں لیکن آپ کے کھڑے ہونے میں آپ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے میں وہی تو بتا رہا حضور پسند نہیں کرتے تھے حضور نے منع نہیں کیا حضور نے یہ فرمایا کہ میں میں جب آؤں تو تم کھڑے مت ہوا کرو صاحبہ اکرام تو غلام سے حضور کے تو وہ حضور کی اپنی پسند تھی تو اگر کوئی ان کی پسند کو مطلب اپناتا ہے تو وہ سنت ہے تو ان کی وہ بات حضور پاک کی سننے کے بعد بھی منع کرتا ہوں اگر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے والد کے آنے پہ اپنے استاد کے آنے پہ تو آپ کے پر کوئی گناہ اگر وہ آپ کو نہیں ٹوکتے تو بلکل آپ کو کھڑے ہونا چاہیے انہیں عدب اور اعترام دینا چاہیے اپنے بڑھوں بلکہ یہاں تک ہونا چاہیے اگر آپ کو انہیں آتا دیکھیں تو آپ کھڑے بھی ہوں جاگے ان کا ہاتھ چھوڑے ہوں ان کا ماتیں چھوڑے ہوں آپ کے استاد ہوں انہیں گلے لگائیں بلکہ ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر پر رکھتے ہیں میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں میرے استاد کے دوٹر اصرا رہے ہیں میں سناؤں آپ نے بہت مشہور ہستی ہیں اب تو ڈیتھ ہوئے ان کی سنبھا رہا تو جب میں ان سے ملا تو میں نے انہوں کا ہاتھ پکڑ کے گھٹے تھے اپنے سر پر رکھنا چاہا تو انہوں نے چھوڑا لیا جائے چاہاں وہ دنگے کہ میں ہاتھ مطلب کوئی شرکیاں کام کروں اور پھر میں نے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو استاد مانتا ہوں اور میں نے پران آپ سے سکھا آپ کی ویڈیو اگر تب انہوں نے سرکار تو بہت سے لوگ نہیں پسند کرتے تو وہاں آپ کو ماننا نہیں ایک سوال یہ ہے بھائی ہمارے چچیان ہیں جن کے دو بیٹے حافظ قرآن ہیں لیکن ہمارے چچیان نماز میں بتائی کرتے ہیں اس کے لیے ہم ان کو کہتے ہیں جب وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے تب بتائی کرتے ہیں ہم نماز کے لیے ان کو کہتے ہیں اس بارے میں ہمیں بتائیں بھائی بلکل آپ کی ذمہ داری یہیں تک ہے کہ آپ بہت محبت سے عدد سے پیار انہوں نے بتائیں کیونکہ حدیث یہ ہے کہ جب کوئی برائی دیکھو تو انہوں سے ہاتھ سے روپو ہاتھ سے نہ روپ سکو تو زبان سے روپ زبان سے نہ روپ سکو تو دل سے برا جانو جو آپ کے چچا ہیں چاہے ان کے کتے ہی حافظ قرآن بچے ہوں اگر وہ نہ مان نہیں پڑتے وہ خود پھکڑ دیں گے اللہ کے آگے آپ صرف عدب اعترام سے انہیں بتا سکتے ہیں اگر وہ آپ کی نہیں مانتے آپ کسی قسم کا کوئی ان سے تشدر نہیں کر سکتے کہ آپ ان سے لڑنے لگے ہیں ان سے تعلق ٹھوڑ دیں پھر میں نے وہ یہ آپ قرآن کی آیت بتا دی کہ شرک کے علاوہ اللہ تمام گناہ وہاں کر دکتا ہے وہ دکتا ہے انہیں توبہ کی توفیق مل جائے پھر وہ نماز دکتا ہے یہ کس کا سوال ہے کس کا سوال ہے اچھا ان کا سوال یہ ہے سور فلق اور سور سور اخلاص پڑھ کے اگر حدیعہ کریں نوہ علیہ السلام لے تو خارج میں ارے بھائی ان کا سوال سمجھ گیا آپ یہ سب اپنی مراہین باتیں ہیں اوثینتیسیٹی اس بات کی ہے جو رسول اللہ فرما کے گیا ہوں اگر حضور یہ بات فرما کے جاتے تو بالکل ہم مانے اب کسی بزرگ نے یہ بات بتائی ہو انہیں فائدہ ہوگی ہوں یہ ضرور نہیں ہے کہ سب کو فائدہ ہوگی ہوں ٹرائی کرلو اللہ کلام ہے رحمت واللہ اللہ رحمت واللہ اس کا کلام ہے اللہ کریں فائدہ ہو جائے میں بھی یہ کیا ہوں لیکن اوثینتیسیٹی نہیں ہے جو ہے جی بھدرگوں کے مزار پر چادر چڑھانے کا عمل کیسا ہے یہ بھدرگوں کے مزار پر چادر چڑھانے کا عمل کیسا ہے کوئی نبی صحابہ صاحبہ صاحبہ جائیں گی جس ملک میں اتنے ننگے بھو رہے ہوں اس ملک میں اگر آپ چادر چڑھا رہے تو پھر اللہ آپ کے اوپر نماز چادر چڑھا رہا ہے ایک بہن کا سوال ہے انہیں لکوری آتا رہتا ہے بار 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 کی وضو ٹوٹ جاتی ہے تو نماز کیا پڑیں ان کا سوال یہ ہے کسی بہن کو لکوری آتا رہتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیسے نماز پڑیں بس یہ تو شرح ادھر کے لائے گا ایک وقت میں وضو کریں اس وقت میں جتنا مرگیلی موری آتا رہے کپڑا لگا کے رکھیں نماز اپنی پوری کریں اگلے وقت کپڑی پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ شرح ادھر کے لائتا ہے اللہ انشاءاللہ انصاف والا ہے بیماری دینے والا بھوئی ہے تو نمازیں لینے والا بھوئی ہے آجنب علیہ السلام سے لئے کوئی بھائیت اس کو ملکہ سوال ہے کہ اسلام نے عورت کا جائرہ اسلام کیوں ہے بھائیت اسلام کیوں ہے بھائیت اسلام کیوں ہے بھائیت تو ایسے تو صحیح بات تو اللہ اس کے رسول جی کو بتا ہے لیکن مجھے جسو جناتی ہے بات بھی یہ ہے کیونکہ عورت کو اللہ رب مجزت نے کمدور بنایا مجھ سے اور مرد کو حاکم کہا نانکہ عورت کا مرد کے دن میں رکھا جب تک وہ باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو باپ کے دن میں باپ کا انتقال ہو جائے تو بھائی کے دن میں بھائیت جب شادی کر دیں تو پھر شوہر کے دن میں شوہر سے انتقال ہو جائے تو بیٹوں کے دن میں اس لیے ان کا حصہ آدھا رکھا اور ویسے بھی آپ یہ دیکھو کہ ہر جگہ اسے حصہ ملتا ہے باپ کی جداد میں بھی بیٹوں کی جداد میں بھی اور شوہر کی جداد میں بھی اس لیے جو اللہ نے کیا حظمت تک اس کی وزنم ہے ہر چیز میں اللہ رب مجزت کی کارگرزی کی ہے جو ہمیشہ کیلئے بہتری کی ہے ان کا سوال ہے دین اور مذہب میں کیا پڑھا گی دین زندگی گزارنے اور طریقہ ہے مذہب جو ہے اسے مینیز کرنے کی جیسے بہتری طور پر آپ کو جیسے آپ آپ کی سمجھو کہ آپ کا دین اسلام ہے اور مذہب آپ کا ہنفی ہے ہنفیت سے آپ کو تھوڑی سمجھت کیونکہ ابو حنیفہ صاحب جو ہمارے مذہب امام کہلاتے ہیں وہ اتنا آسان دین کر گئے ہمارے لیے اسی مذہب کو اتنا آسان کر گئے دین میں سے نکال کچھ چیزوں کو نبی کی آسان حدیثیں کہ ہمارے لیے جو ہے دین سے چلنا آسان ہو گیا فالوور اسی لیے ان کے سب سے آدھا ہے انہیں امام آدم کہا جاتا ہے تبکہ کہنا نہیں کہ امام آدم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن اسی لیے امانیت بھی یہ ہے کیونکہ سب سے آدھا فالوور ان کے ہیں وہ سب سے بڑے امام کہلاتے ہیں تو دین وہ ہوا جو رسول اللہ دے کے گئے زندہ ہی گزارنہ ترینہ اس میں سے چیزیں چھاٹ کے پبلک کو آسان ترین جو سمجھا دینا وہ مذہب ہے آپ کیوں ایک بہن کا سوال یہ ہے کہ ان کی شہر ان کی جو ساس ہے یعنی ان کی بارڈر وہ بہت زیادہ ان اس کے ساتھ مصبیت کرتی ہیں یعنی بیٹ کال کرتی ہیں گالی بغیر اس طرح کوئی کیا اس حالت میں وہ ان سے ڈیووش لے سکتی ہیں یا نہیں فرانچر والا لنگا یہ سوال ہے کہ کوئی لیڈی ہے اس کے شہر اور ان کی ساس اسے بہت زیادہ ٹرچر کرتی ہیں اور گالی دیتی ہیں تو وہ کیا اطلاق لے سکتی ہیں دیکھو جی اسلام تو ظلم کو یہ کہتا ہے کہ پرداشتی کا نام ہے لیکن میری اپنی بیٹی کو یہ رائے ہے کہ پہلے تو وہ اپنے عمال پر نظر اچھے کہ کس وجہ سے وہ اُدھے گالیے دے رہے ٹورچر کر رہے ہیں کہیں اس میں کوئی خطاہی اس طرح دنی کہ وہ لیجی ہو کام نہ کرتی ہو اپنے حقوں پہ نہ کرتی ہو شہر کے گھر کے تو پہلے تو وہ اس پر نظر اچھے کیونکہ اچھے لوگا کام یہ طرح لی ہوتا ہے کہ وہ اپنی بڑائیوں پر نظر رہتا ہے اگر یہ لگے اچھے کہ ہاں میری کمی ہے تو اسے دور کرنے ہی کیا دوسرے نمبر پہ اگر وہ پھر بھی یہ کام جائی رکھتے ہیں تو ان کا علاج کرانا چیزیں دماغی پاگل ہوں میں صرف جس طرح ایک دوسرے بچی لائے برباد کر رکھتے ہیں جس طرح ایک دوسرے بچی لائے برباد کر رکھتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی میں رائے ہی دوں گا کہ بیٹا ابھی اتنا آسان ہی ہے اس مہنشے میں مردوں کا موشہ ہے کہ آپ اکتم طلاق کی بات کریں آپ بڑوں کو بیٹھو ڈالیں دونوں طرف کے اور یہ بات رکھتے ہیں دیکھیں اگر یہ چل جائے ہو سکتا ہے انہوں ٹھیک ہو جائے اگر آپ کی غلطی نہیں ہے اگر آپ کو تمام چیزیں دردر ڈالنے کے بعد یہ لگے کم بھی اندلت نہیں ہے اس کے بعد بھی اگر آپ کو یہ لگے کہ بلکل معاملہ نہیں چھتے ہیں تو بلکل آپ کو خلق اجاز ہے اسلام جو ہے وہ آپ کو بانگی نہیں رکھتا اس طرح مرد کو طلاق دینی کی اللہ کی رب اجازت کی طرف سے اجازت ہے اس طرح اور خوبی خلق لینے کی اجازت سلام لیتا ہے لیکن آپ نے بند کے نہیں رہنا اس طرح کہ ساری جوزے کی آپ ایسے ظالم لوگوں میں ساتھ بزار دو اگر آپ محصول ہیں ان کا سوال یہ ہے اگر موسیمے ساتھ دوستی کیسی ہے سورے ممتحنے کی آیت ہے ساتھ رات آپ پڑھنا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا تمہارے سے لڑائی ہے نہیں لڑی ان کے ساتھ دوستی کیسی ہے ہاں جو لوگ تمہارے دشمن ہیں تمہاری جڑے گاڑ رہے ان سے اگر تم دلی دوستی کرو گئے تو پھر اللہ کے ہاں پکڑھو یہ آپ کے لیکن ایسے لوگوں سے جو محصول لوگ ہیں کیونکہ اب بھی بہت کم لوگ ہیں جو شر پہلانے والے ہیں نظر زیادہ آتے ہیں کیونکہ آپ یہ دیکھویں کہ شر ہوتا ہے وہ بہت دور سے نکلتا ہے اور نیکی جو ہے وہ آج کل کیونکہ میڈیا دور ہے بتائی نہیں جاتے ہیں اب بھی بہت اچھے لوگیں غیر ہیں آپ یقین کرو یہاں آنے والوں میں اس ٹائم جو تعداد ہے وہ چیلیس پرچنٹ ہے غیر ہوتی ہے اور اس لیے عزت اور عزتہ احترام اور اتنا عدب کرتے ہیں میرا کہ آپ اندر اگر میں ویویو بنوازوں ہوں کی تو آپ یوں کہ ہوئے کہ بھئی کسی مسلمان کی اتنی عزت کرتے ہیں اتنی عزت کرتے ہیں فائدہ ہونا چاہی ہے آپ اگر آپ ان کے لئے سود من ہیں فائدہ من ہیں تو آپ یقین کریں کم سے کم اگر یہ ایمان میں نہیں آئیں گے تو لفرت تو انسی کم ہوئی ہے ایک ہندو میں جانتا ہے وہ قرآن سوال ہے ہندینا ان کے سوال یہ ایک ہندویں ان کے تاظر میں قرآن مانگ رہے ہیں ہندویں بلکل دیتنا چاہیے ہمارے ہم فری آف فرس ہے ہندی اردو انگلیش ہر دوال یہ قرآن جو مرضی لے جا سکتا ہے کوئی پیسے نہیں اپنے غیر مسلم ساتھیوں کو ہندی یہ قرآن باٹھو آپ ایک پلچھے لے کے دس تر بھی تر جتے چاہو عبداللہ بھائی ایک کاشی بھائی ہاں پہ ہیں ان لوگوں سے آپ جب مرضی ہی لے سکتے ہیں کوئی کاشی نہیں آپ بتاؤں آپ بتاؤں کیا کہہ رہے تھے جا نماز پڑھ جائے ان کے سوال یہ جا نماز میں بللی بیٹھ جائے تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں اس پہ پھر تو جا نماز آپ کو پاٹھ کرنے پڑھیں یا وہ پورٹی پہ شاپ کرتے ہیں جا نماز پہ تب بھی نماز نہیں ہوں اگر صاحب ستری بللی ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم موضوع کر رہا ہے بللی آئی حضور نے اسی روٹے سے پانی پلا دیا بللی پھر باگی پچھا پانی تا پانی کو حضور پرا کیا بللی کے بارے میں تو یہ حدیث کروئی حدیث ہے تو اس لئے کوئی اس میں نباتی نہیں ہے آپ کو موضوع کیا سوال یہ ایک بیمار آدمی اگر بیاج کے پیسے لے کے علاج کرائے تو جا گناہگار ہوگا بلکل گناہگار ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ رسول کے اوپر توکل نہیں کر رہا ہے وہ اللہ حضرت ہوا تو کرے دو نفس پڑھ کے اخلاق ساتھ رات کے بیچ میں دو تین بجے اٹھے وضو کر کے پلو پھلا دے بھکاری ہوتا ہے میں مر جاؤں گا تیرے خلاف نہیں جاؤں گا میرا علاج کرتا تو مانگنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے وہ مان سے بات مانتا ہے اگر آپ مان کے ساتھ اس سے مانگو نا آپ یقین دروں میں ویڈیو بن رہی کہ کوئی کام مان کے ساتھ میں نے اللہ سے مانگ لیا تو میرا رد نہیں ہے اتنی میری مورو ہیں صحابہ اکرام کا طریقہ یہ تھا کہ دو نفل پڑھے اللہ سے اپنی بات بنوالی نہیں ہوا کام تو دوبارہ دو نفل پڑھے گئے شاید نفل میں کوئی کمی رہ گئی لیکن اللہ رد نہیں کرتا ہے آپ جس طرف آپ قدم بڑھاؤ گے اللہ اسی کو بھرکت ڈال دے گا آپ بیاج کی طرف قدم بڑھاؤ اس کے آگے ایک بہت مجھے پھڑی دیں گے بچی کی ٹانگ دیں گے بہت بیاج کی پیسے دیں گے قرآن کی سب سے قدرناک آئر مانتا ہوں میں سب سے قدرناک جو بیاج کا کام نہ چھوڑے ہیں وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لئے پیش آگے اس لئے بھوکے مڑ جاؤ یہ ساری چیزیں جائے لیکن میں آپ کو بتاؤں مدینہ منظورہ مجھے چپے چپے پر یہودی بیاج کی پیشتے دینے کے لیے بیٹھے رہتے تھے صحابہ اکرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ جیلتے تھے لیکن پھٹے وے کپڑے پہنتے تھے چھتے پہنتے تھے بیاج کی پیشتے لیتے آدم علیہ السلام سے لے گے آپ تک کتنا ٹائم گزر ہیں اللہ علیہ وسلم کو کتنا ٹائم گزر ہیں ان کے سوال یہ ہے آدم علیہ السلام سے لے گے اب تک کتے وہ گزرے وقت کتنا گزرا بھئی احادیث کے حساب سے لگ بک چھ ہزار سال جو آدم علیہ السلام کی ہسٹری ہے لیکن یہ کروڑا اور وہ کھڑو سال کی دنیا ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے لگ بک فنرہ سال ہاں ہاں کیونکہ سوال یہ بینک میں پیسے نہیں رکھے اُر سال جو بیا جاتا ہے وہ لینا ٹھیک ہے نہیں حرام ہے بھائی ایک حدیث سنو نبی سے فرمایا بیاج کا لینے والا بیاج کا دینے والا بیاج کا لکھنے والا بیاج کا گوہ چاروں ایک جیسے اور بیاج کے ستر سے زیادہ درجے ہیں سب سے ہلکہ درجہ یہ ہے جیسے تُن نے اپنی ماں کے ساتھ زنہ کیا سوال جی اسلام میں غلام اور غلامی کے تصور پر ہمارے کچھ مباری اعتراض کرتے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اسلام میں لونڈی اور جو غلام کا تصور ہے اس پر کچھ مسلمانی بھائی اقراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہیں بھائی اسلام میں نہیں تھا اسلام میں تو اسے دور کرنے ہی کوشش کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پہنچ جاتے ہیں تو اس میں غلام خرید ہے اور بیچے جاتے ہیں اور دو دو آدمی کے ایک غلام خرید دیتے ہیں نبی نے تو پرموٹ کیا اس بات کو کہ غلام آزاد کرو تمہارا بھلا غلام ہاں ہو جائے کفارے کے طور پر غلام کو آزاد دونی ہو آزاد کرنے کا بات کریں اسلام میں نہیں ہے یہ بات کہ غلام اور لونڈی کو اسلام لیا ہے بلکہ جاہلیت کے معاشرے سے چلا چلا آ رہا تھا اسلام میں آکے اسے دھیرے دھیرے ختم کرنے کی اگدم حضور نے حضور نے حضور نہیں چلایا کیونکہ لوگ مانتے ہی نا آپ دیکھو کتے بھی جو بھی کام ہوئے اب شراب کا حضور میں اگدم دھڑے آیا بلکہ پہلے قرآن نے یہ کہا کہ جب تم نشی کی حالت میں ہوں تو تم نماز کے پریشنہ جانتے ہیں پہلے یہ آیا تھا ہی اس کے بعد پھر یہ آیا کہ یہ شراب حرام ہے کسی طرح سے ہر وہ کام جو دھیرے دھیرے حضور نے دور کر آیا معاشر ہے کہ کہیں حضور کی حقوق حضور نہیں نہ کریں لوگ اور کو کافی نہ بن جائیں کیونکہ ایک دم حضور کس نے حقوق دے اور وہ نہ مانے تو وہ پھر کافی نہ جائے گا ہاں نہیں یہ نشہ ہے یہ حرام ہے اور بیڑی سیرت اور مرسلہ اس کے خلاف میں نہیں ہے بیڑی نشہ ہے یا نہیں ان کا بڑا اچھا ثوال ہے بھئی کہ نشہ جو ہے وہ حرام ہے اسلام میں اور یہ بیڑی سکرٹ بھوک کا ہے یہ نشہ ہے نہیں ہے بھئی دیکھو جو ہمارے علاقے کے علمائے دین ہیں وہ اسے مغروب پرار دیتے ہیں بیڑی سکرٹ بھوک کا تنبہ ہوتے ہیں حالانکہ جو سمجھ عرب کے علم ہیں تین سو زیادہ علموں کا فتوہ اس کا حرام کا ہے لیکن نبی کا طریقہ یہ تھا کہ مشکل اور آسان میں سے آسان کچھو لیتے ہیں اب اگر اگر ہم حرام کا حصہ فتوہ لگا دیں گے تو لوگ چھوڑ تو پائیں گے ایک گلت انتر آ جائے گی کہ ہم حرام کچھو اس لیے انہیں یہ بات تو بتاؤ کہ یہ مغروب ہے کیونکہ آپ مشکل اور آسان میں سے آسان کچھو لیتے ہیں اگر آپ اگر حرام کا فتوہ لگا دیں گے تو لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گے کوئی نبی نے کیا فرمایا ماد بن جبل جب زورنر بنا کے بھیجے جا رہے تھے تو حضور نے کہا ماد لوگوں خوشخبیہ سنانا انہیں سکر منہ نہ کر دینا بہت زیادہ سوپنی پر ٹورچر کر دیا اس لیے دین سے دور بھاگ دیں گے ماں یہ مقصد تھا تو ہمیں لوگوں خوشخبیہ سنانا جنہیں پیار تھے اب میرے ساتھ جا ہوا میں چار ڈپی پیتا تھا سنت ٹھانوے میں مل سوٹر ایک سکرٹ آتی تھی ایک دن مجھے لگیا کہ میں اللہ کی طرح رسول کر رہا اللہ رسول کا نام مو سے لے رہا اور یہ گندی چیز جسے حضور نے فرمایا کہ بلبودار چیز آگے محضر میں بنا ہوں آپ یقین کرو اس دن سے آج تک ایک بھی سکرٹ نہیں کی 26 سال ہوئے 25 سال ہوئے خواہ میں پھی دو تین بار مگر سکرٹ نہیں ہوں بیاج پیسے دیتا ہے گھر کا کھانا حرام ہے ان کا سوال ہے جو بیاج پیسے دیتا ہے گھر کا کھانا حرام ہے حلال ہے بھائی اگر اس نے صرف کوئی بیجیس ہے پھر تو اس کے گھر کا کھانا آپ کے لئے حرام ہے لیکن اگر اس کے اور بیجیس ہیں مان لو چاہی کی دعان ہے اس کی یہ آپ بھیڑی سکرٹ کی دعان ہے وہ بیاج پیسے جلانا ہے تو آپ اچھے حسنِ ذنب کے ساتھ اس کے گھر کھالو اگر آپ نے بلکل ہی اس سے رشتداری طور دیتا ہے کھانا آنا جانا بند کر دیا تو پھر آپ کو سکرٹ نہیں سکتے اب آپ اس کیا کھانا کھا رہے ہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو خیال آیا کہ آپ کو میرا خون ہے میرے چھکا کر رکھا ہے میرے تفیت یہ ہے کہ اس کی ایک کام کیا ہے اس سے تو آج میں جانے سے بند گئے اگر آپ نے کھانا پینا جانا آنا بند کر دیا آپ کو اسے دعوت نہیں تو آستہ بند کر دیتا ہے کیا لوگ نے نہ صحیح بھائی یہ تو بات ہو رہی ان کا سوال ہے کیا لوگ نے نہ صحیح حرام ہے لینا اگر بیاج سے لے رہے ہیں لون اگر ادھار آپ کسی اس سے لے رہے ہیں نا پھر رشتدار دے اسے واپس کرتے ہیں لون کہتے ہیں ادھار کو لیکن جو سوال آپ کے ہیں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ بینک سے لون کو پوچھ رہے ہیں بینک سے لون لینا حرام ہے ویسے اپنے کسی رشتدار سے لون لینا پھر رکھا ہے آپ پوچھ رہے ہیں بھائی ان کا سوال ہے ایک بیمار آدمی جو چرپائی پر ہے اس کی نماز کیسے دا ہوگی اشاروں سے دا ہوگی میں نے شاید پچھلی بار یا اس سے پچھلی بار ایک سوال میں بتایا تھا ایک صحابی تھے اور ان کو بوزیر دی مستقل خون بہتا رہتا تھا اتنا خون آنے لگا کہ چرپائی پر چھیت کرنا پڑا اور نیچے تشنا رکھا رہتا تھا ایک بار نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیالت کو آئے انہوں نے پوچھا حضور سے کہ حضور میں اپنی نمازوں کیا کہوں حضور نہ کھڑا ہوکے پڑھ سکے تو کھڑا ہوکے پڑھ بیٹھ کے پڑھ سکے بیٹھ کے پڑھ نہیں جو لیٹھے لیٹھے پڑھ جو لوگ ایسے بیمار ہیں جیسے وہ صحابی تھے ان کے اوپر وہ حکم کام کرے گا جو حضور نے انہیں دیا بینک کے بیاج کے پیسے کو کیا قلی میں مٹی جلوانے کام ملا سکتے ہیں بھائی علماء دین نے فرماؤس کے بارے میں دیا ہے کہ آپ کسی پبلک پلیس میں لیٹھے لیٹھن باستوں بنوا دیا گئے جس سے کہ وہ لوگوں کے کام آتا ہے بینہ سواب کی نیت یہ ذہن میں رہنا آپ کو کوئی سواب بھی نیت نہیں ہے ان کے سوال یہ ہے جو اتنا بیماروں سے نمازی تائم کا پتہ ہی نہ ہو بہوش ہو بھائی حضور نے فرمایا اللہ نے قلم کھالیا نابالک سے دیوانے سے اور بہوش سے اگر اتنا بہوش ہے تو اس نے نماز نہیں ہے آپ کیا پوچھتے ہیں ان کے سوال یہ ہے کیا چارچ اور اجدہ کی نماز ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں بلکل پڑھ سکتے ہیں اور لیکن دوال کے ٹائم سے پہلے پہلے ٹائم دیل ہوئی تکا ہے یہ پورا بینکنگ سسٹم نہ انٹریسٹ پہ ہی کھڑا ہے اور ہم سے اس میں انگول ہیں سب کے سیوئے اکاؤنٹس بھی ہیں کرنٹ اکاؤنٹس بھی ہیں تو اس کے علاوہ کوئی اوکشن تو ہے نہیں اور سب سے اتنا دیکھ نہیں سکتے تو کیا بہت اچھا سوال ہے بھئی کہ کیونکہ سوال یہ ہے کہ سارا سسٹم جو ہے وہ بینکنگ پہ ہے اور کوئی اور ہمارے سامنہ اوکشن نہیں ہے ہمیں چاہتے ہیں بھائی دیکھو اس قطاع کی مطابق آپ کو فیصلے کرنے پڑے ہیں خود آپ یہ دیکھو کہ سیوئنگ اکاؤنٹ اکر آپ نہیں کھلوا سکتے تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں اس چکر سے آپ بن جاؤں کہ ہمارے سارے اکاؤنٹ جو ہیں وہ کرنٹ میرے خواہد میں بیش ہی اکاؤنٹ ہیں ہمارے تو ہم خود پہ کرتے ہیں ہمارے میرے خواہد سوڑ ڈیڑھ سوڑ کیا سال وہ ہم سے لیتے ہیں دوسرے ایک اور طریقہ ہے اگر آپ مان لوگ بہت سے بینک والے بنا کرتے ہیں ہم نہیں کھولتے ہیں حضرت انڈیجوال ہی کرنٹ اکاؤنٹ اکاؤنٹ تو اس کے لئے آپ یہ کریں کہ ہمیں کھولوا لیں اور اس میں پڑا رہنے پیسہ جو بھی آج جائے اسے نکلوائے نا اپنے سائنٹ لوگ کہنے لوگ کہیں ہدیار لے لیں گے کچھ ہی کہتے ہیں ہم نے اپنے آخر بچانے یہ ہدیار ہوئے کچھ ہی میرے ایک چچا کے نام پہ گاؤنٹ سال میرا وہ بھی ہے اس میں ہزاروں کا بڑے میں نے نکلوائے آج پر میں نے گھلوائے تھا کاؤں میں نے اسیلین نکلوائے کہ میں اپنے سائن کر کے نکلواؤں بات تو ایک ہی ہے گناہ گاٹوں وہ ہو یا میں ہوں پیچھلی وہ پسی میں پڑے ہیں پھر اتخال ہوں گے پچاس آٹھ ہزاروں پر لیکن میں ہی نکلوائے گی آج پر اس طرح بھی بچ سکتے ہیں لیکن جیتنا بچ سکتے ہیں اتنا بہتر ہے اصل میں اس کے پیچھے آپ کو آخرت کا یقین لکھنا پڑے ہیں حضور نے فرمایا کہ مومن کے لیے یہ دنیا کہہ کھانا ہے اور آخرت میں جنت اصل ہمیں زندگی وہاں کی دیکھ نہیں پڑے گی اگر ہماری نظر میں وہاں کی زندگی ہوگی تو یہ کوئی مائنگ لکھتی چیز ہے آپ مینج کر سکتے ہو میرے بچے میرے بھائی علم جللہ سکتے ہیں کبھی ہم نے کوئی گاری فائننسی کرائی ایک میرے بھائی نے چھوٹے نے ایک بار فائننس کرا لی تھی کمزم تیس سال میں ایک ویگنار جب نہیں نہیں چلی تو میں نے اسے ایک ایگرام میں ناتج گاڑی میں بیٹھوں گا اور نہ میں کوئی تعلق رکھوں آپ یقین کرو وہ گاری ہمیں کلیر کرانے میں ہم اُڑتے بارہ دار پر آجانے پڑے بینک کو تکی طرح سے وہ روم ستم ہو جائے لیکن میرے بھائی نے کرایا جب اسے لگا نا کہ میرے بھائی کو یہ بات فیل ہو گئی یہ بھی ہی بات ہے جب میں تعالیٰ تعالیٰ آرازم نہیں تو اس لیے اگر آدمی ایک بار فہنزہ کر لیں تو اللہ اس کا ساتھ دلتا ہے قرآن کی آیت ہے سورے جمعہ جو اللہ کا تقویہ خیاء کرتے ہیں اللہ ہوں گے لیے راستے نکال دیں آپ کر کے تو دیکھو آپ کر اللہ بینک میں ہی ایسے راستے نکال دیں آپ آپ مکان بنانے کے ذمہ دارے کسی ہوتی ہے بچوں کی ہوتی ہے مکان بنانے کے ذمہ داری کسی ہوتی ہے بھائی جس کے پاس پیسے ہوتی ہوتی ہے اگر والد بچارہ ایسا معظوم ہے اس کے پاس مال نہ ہو تو بچے بنائیں گے مکان بھائی کیا ہوگیا ہم ہم تو اگر حیچت مت ہیں تو آپ توبہ تو بھائیوں کو اور اپنے باپ کو مکان بنا جائے ہم ہم نہیں ہے بلکل ساتھ دینا چاہیے بلکل ساتھ دینا چاہیے اور اگر ساتھ دینا چاہیے دو کمرے کا مکان بناؤ آپ کے اوپر آپ کے بچوں کے اگر آپ اتنے ساؤن نہیں بھائی بھائی جو لوگ بھائی 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 حصہ بھی وہ ہی اسی کے بدل ہیں آپ کو جو جائے رات ہو پتے کیوں بھوکتے ہیں رات ہو پتے ہیں دن میں بھی جب انہیں موقع ملتا ہے بھول پڑتے ہیں آج جنگوں پتوں زیادہ انسان بھول ہے اصل میں میں بتاؤں ہوں آپ جو شیطانوں کا گھر بتایا ہے رسول اللہ میں تم میں پتوں کا بھی نام گیا تو شیطان جب انٹر ہوتا ہے نا کتوں میں تب دیوں میں تقلیف ہوتی ہے اور جہاں آدان کے آواز آئی اور یہ نکل کے بھاگتے ہیں تب دی زیادہ ہو جائے تو ان کا شیطانوں کا اور نکل کے بھاگنا دونوں تقلیف دے ہیں وہ تو ہیں تو بچارے جانواری ہیں ہیں تو مقلب کی اتنی بدبائی ہو گیا ہاں جی بڑا اچھا دوال ہے بڑا اچھا دوال ہے ان کے سوال یہ ہے کہ جب اللہ ہمارے حال اور مستقبل سے باتت ہے تو وہ ہمیں آزماتا کیوں بھئی آزمانہ اللہ کی سندت ہے آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی ادارے میں کسی بھی سکول میں کسی بھی کالیج میں کسی بھی دفتر میں اگر کسی کو پرموٹ کرنا ہو تو اس کا پہلے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اتنی بڑی جنت اس کی اتنی بڑی آخر انہ ٹیسٹ کیا آپ کو پرموٹ کر دے آپ تو پہلی کلاس میں اپنے بچے کو جب چاہتے ہو کہ دونزی کلاس میں جائے تو آپ اسکول والوں کا ہاتھ بھی روکتے کہ وہ ٹیسٹ دے ہوتے ہیں وَمَا عَلَيْا عَلَى اللَّا عَلَى